اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر کوئی انسان اپنے گھر یا دکانوں پر لافنگ بدھا کی اسٹیچو کو رکھتے ہیں پر گئیس کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ لافنگ بدھا ہوتا کیا ہے اور اسے رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اگر نہیں تو آئیے گئیس پر جانتے ہیں کہ لافنگ بدھا کو گھروں میں رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو گئیس آپ کے انفرمیشن کے لئے بتا دے گئیس جن کو آپ لافنگ بدھا کے نام سے جانتے ہو اصل میں گئیس یہ مہاتمہ بدھا کے ایک سٹوڈنٹ تھے دراصل گئیس آپ کے انفرمیشن کے لئے بتا دوں مہاتمہ بدھ کے جاپان میں بہت سارے سٹوڈنٹ تھے جن میں سے گئیس ایک تھے جاپان کے ہوتوئی یہ مہاتمہ بدھ کے اچھے سٹوڈنٹ میں سے ایک تھے اور گئیس ایسا بھی کہا جاتا ہے جب ہوتوئی نے جان کی پرابتی کی تھی تب گئیس وہ زور زور سے ہسنے لگے تھے تب ہی سے گئیس انہوں نے اپنے جیون کا ایک ماتر ادشیہ لوگوں کو حسانہ بنا لیا تھا اور ہوتوئی کا شریر اور گئیس ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا اور گئیس وہ جب بھی لوگوں کے بھی جاتے تو اپنے بڑے سے پیٹ کو دکھا کر زور زور سے ہستے تھے اور گئیس بہول کو خوش نمہ کر دیتے تھے ان کے ہسنک سوہب کی وجہ سے گئیس لوگوں نے انہیں لافنگ بدھا بلانا شروع کر دیا اور گئیس اسی وجہ سے جپان اور چین میں لوگ انہیں ہستا ہوا بدھا بلانے لگے جسے گئیس انگریزی بھاشا میں لافنگ بدھا کہا جاتا ہے اور گئیس آپ کو یہ بھی بتا دیں چین اور جپان کے لوگ انہیں بھگوان ماننے لگے اور ان کی مرتی کو گھر میں رکھنے لگے اور گئیس آپ کی انفرمیشن کے لیے بھی بتا دیں چین میں کتوئی کو کتوئی نام سے جانا جاتا تھا اور گئی اتنا ہی نہیں انہیں فینک شوئی کا بھگوان بھی مانا جاتا تھا اور گئی ایسی بھی مانیتا ہے کہ جس گھر میں لافنگ گدہ کی مرتی ہوتی ہے وہاں گئی سکھ سمدھی اور خوشحالی ہوتی ہے اور گئی نیگیٹیف انرجی بھی اس گھر سے کوسو دوری رہتی ہے اور گئی آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ لافنگ گدہ کے سٹیچو بارہ طرح کے ہوتے ہیں گئی ان بارہ طرح کے سٹیچو کے الگ الگ کام ہوتے ہیں گئی اگر آپ ان بارہ کے بارہ سٹیچو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے سٹیچو کیا کام کرتے ہیں اور کس کام میں آتے ہیں تو چیٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے میں آپ سبھی کے لیے ایک سپیشل سیپریڈ ویڈیو بنا دوں گا گئی اس سے پہلے آپ یہ امیزنگ فٹ جانتے تھے تو چیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ایسا یور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں